پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں تاریخ حفیظ ناظرین پچھلے ہفتے آپ کو بتایا کہ کس طرح رشتے کے تنازوں پر اکثر اوقات قتل کی بارداتیں سرزت ہو جاتی ہیں سوچی سمجھی سازش اور منصوبہ بندی سے ایک شخص نے اپنے چچا کے ساتھ مل کے لڑکی کے خوانت اور اس کے بھائی کو موت کے گھاٹ اتان دیا تھا ہم اپنے گھر میں بلکل ٹھیک بیٹھے ہوئے تھے بھائی میچ دیکھ رہے تھے سب ہی میچ دیکھ رہے تھے لیکن وہ اچانک آئے ہیں وجہ یہ تھی کہ وہ بھائی نے روکا ہے بھائی کو جانے سے لیکن وہ زبردستی چلی گئی کہتی مجھے تم لوگ تنگ کرتے ہو جبکہ اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی وہ چاچو کا چلیسما تھا اسی دن سب چلیسما مصروف ہیں وہ خود ہی چلی گئی ہے جا کے بڑکایا ہے ہمارے خلاف اس نے اور اس نے یہ کہا ہے کہ یہ مجھے تنگ بہت کرتے ہیں میرا نام محمد نازیم ہے اور میں مقتول آزم کا بھائی ہوں اور جو حیدر میرے چاچو تھے پتی جان کا میں وہ چار ملزم تھے جن کا نام یکوب ہے نسار ہے جبار ہے اور بلال ہے وہ چاروں اس رستے سے آئے ہیں چاروں نیسل میں پکڑے ہوئے ہیں ایک تیس بور کی رائی فل تھی اور سب کے پاس دو دو پشل تھے دونوں تینوں کے پاس تو آئے ہیں وہ اچانک کمرے میں گئے ہیں سیدھا ہم اپنے میرے چاچو میں اور دوسرے چاچو تھے اببو تھے اور ہم ہی تھی سارے بیٹھے ہوئے تھے ایک روم میں چاچا لگ رہا ہوا ایک میرا پرائے ایک میرا پتی جائے گا ہے دونوں چار بندے آئے ہیں ایک یکوب ہے ایک مطلب بلال ہے ایک نسار ہے اور ایک زبائر ہے چار بندے آئے ہیں ایس رات وہ ایتھو نکل کے اندر سے دے کمرے چلے گئے ہیں ایسی چاری بیٹھے ہیں چھوٹے پتی جیدے میرے ماریا نے باتٹ پسٹول دا ماریا نے وہ زخمی ہو گیا ہے اس وقت میں سہرتے ہو گیا میرے اببو ہمارے ساتھ ایسے میچ دیکھ رہے تھے تو اچانک بوسرے کمرے میں چلے گئے میری پوپو کا کال آیا پانچ منٹ بس انہیں ہوئے بات کرتے ہوئے اچانک فائرنگ کے آواز آئی ہے میرے اببو باگتے ہوئے آئے ہیں انہوں نے کہا زبیر ایسے نہیں کرتے بیٹا ایسے نہیں کرتے انہوں نے پکڑتے ہوئے انہیں وہاں پہ لے کے گئے ایسے اس نے کھینچا اور اس کو وہاں پہ لے کے گئے ہیں جہاں پہ اندر جا رہے تھے ایک روم میں بیٹھے اچانک آئے ہیں یکوب نے آواز دییا کہ اب ہم بتاتے ہیں تمہیں کیسے ہمیں تنگ کرنا چاہیے وہ آئے ہیں ہمیں کچھ پتا نہیں تھا ہم سب اپنے کمرے میں بیٹھو ہیں اس نے آتے ساتھ نسار اور یکوب نے میرے بھائی کے سینے میں گولی ماری ہے اور میرے ہاتھ میں اس نے بلال نے گولی ماری ہے میرے اببو پاس تھے وہ جگڑتے رہے اس کو گریبان سے آکے پکڑا انہوں نے اور میرے اببو کو بلال نے گولیاں ماری ہیں چار گولیاں ماری ہیں ایک ابھی بھی اندر ہی ہے اور اس کے علاوہ میرا چاچو بھاگیاں بچانے کے لیے اور چاچو کو زبیر اور بلال انہوں نے دو دو رفلیں پکڑی ہوئی تھی میری دو چار سال پہلے بچے کی شادی ہوئی اس کے دو بچے ہیں واپس میں یکوب جوئی ہے کہ وہ بنوائی بھی ہے بنوائی بھی ہے ہمارا اس کے بعد جناب جی وہ گر میں کوئی میاں بی بی کے تھوڑے بہت اختلافات ہوئے اگر ساڑے اٹھا بجے ایتھے اندر آسیو تھے بیٹھے ساں وہ اندر واڑ گئن مگرے ہی تو باس ہی اکے بکے ہو گیا ہتھی پائے گئے کوڑ دے رہے ہیں پھر میرے پوتا نوائے پھر ماری وہاں پہ گئے ہیں اس نے ایسے میرے اببو کو گولی لگا دیا میرے 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 اببو ایسے گر گئے ہیں جب ہم لوگ آئے ہیں ادھر ہم نے باگتے ہوئے نے دیکھا ہمارے پیچھے انہیں نے فائرنگ کی ہے میرے چاچو نے کہا ہے بیٹھا جلدی جلدی اندر جاؤ ہم لوگ نے میرے ہم دو باہر ہیں اور باقی سب اندر چلے گئے میرے اببو ہم لوگ جب انہوں نے ہمارے پیچھے فائرنگ کی تو ہم ایسے جالیوں کے ساتھ لگ گئے تو جب ابھی وہ باہر وہ جو نسار ہے وہاں پہ گر گیا اور جو بلال اس کو اوپر سے چلا گیا سب سے آگے زبیرہ اس کے پیچھے نسار ہے اور اس کے پیچھے بلال ہے ابھی وہ باہر بھی نہیں نکلے کہ ہم جلدی سے یہاں پہ آئے ہیں جہاں پہ آئے تو ہمارے اببو ایسے پڑے ہوئے ہیں سار نے ماریا ہے میرے پتر آزم نو بلال نے ماریا نے لطیف نو چھ بہر نے ماریا نے ایدھر نو تو میں نو باہر میں نو باچ گئی گیا تو میں پج جیئے بیشان میں اندر آئی گیا آزم نے باچ گیا ایک گوٹتے ماریا نے بلال نے بلال نے ماریا گوٹتے نسار نے ماریا رفاڑ وڈیدہ ساڑھے آٹھ بجے رات کا ٹائم تھا ہم لیٹے ہوئے تھے وہ آئے اور آن کے انہوں نے فیرن کھول دی ہم نے تھوڑا جگڑا کیا مزامت کی کہ میں نے فیٹ مار دی ہے میرے بچے کو بھی مار دیا میرے کو خود چار فیر مارے وہ ٹانگوں میں اور در بھی لگ گیا دوسرا بچا چھوٹا تھا اس کے بھی سار میں موزر کے لگے وہ باگتے باہر نکلے آگے بھائی میرا کھڑا ہوا تھا اس کو بھی فیر مار دیا وہ بھی موقع پہ چان بکت ہو گیا حیدر علی حیدر میرا چھوٹا بھائی ہے اس نے جناب آگے سے وہ نکلا دوسرے گھر سے تو اس کو بھی فیر مار دیا فیر مار کے وہ فرار ہو گیا فائرنگ ہوئی نہیں چھوٹا موڑا گریلو جا گڑا تھا بابی تھی وہ تھوڑی نراز ہو کے گئی تھی ویسے ہی چھوٹی سی بات پہ اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی چھوٹی موڑی رنجریس تھی تو آتے ساتھ انہوں نے فائرنگ کی ہے بھائی تھے ان کو گولی لگی ہے دائیں طرف چیسٹ پہ تو جو چاچو تھے وہ موقع پہ فوت ہو گئے ہیں بھائی رستے میں فوت ہوئے ہیں اس کے لئے پاپا کا بھی فائر لگے ہیں ٹانگوں پہ موسیقی 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 موسیقی